جی ہاں مینار پاکستان جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں کارکنان کے ایک بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے قائد کے استقبال کے لیے موجود ہے جلسہ گاہ کو پوری طرح سجا دیا گیا ہے ساتھی ساتھ پنڈال سچ چکا ہے کرسیاں لگ چکی ہیں پہلے بتایا جاتا ہے جس طرح سے ہمارے نوائنگان مستقل بتا رہتے ہیں کہ پہلے قوالی کا احتمام کیا گیا ہے اور اس کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف استقبال کے ساتھ ان کو ایک تقریر ہوگی جو زیادہ طویل نہیں ہوگی نواز شریف کا فقید المثال استقبال کرنے کی تمام طرح تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں عباس حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے عباس حیدر بتائیے گا کیا آپ کے سامنے مناظر ہیں کارکنان کا جوش و جذبہ کیسا ہے اور تیادیاں کیسی ہیں کارکنان کی حاجب الکل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں ان کی تیاریاں بھی مکمل ہیں پنڈال بھی بھرپور طریقے سے ساتھ چکا ہے اس وقت جو ہے وہ تمام جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں انتہائی پور جوش ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے جو نواز شریف ہیں وہ ایک عرصے کے بعد یعنی تین سال یارہ مہینے کے بعد آ رہے ہیں انہیں امید ہے کہ اب پاکستان کے حالات جو ہے وہ بدل جائیں گے اور وہ نہ صرف لاہور سے بلکہ پورے پاکستان کے مختلف حصوں سے لوگ جو ہے وہ کافلوں کی صورت میں لاہور منارہ پاکستان میں پہنچے ہیں ابھی کچھ کافلے پہنچ چکے ہیں اور زیادہ طرح کافلے ایسے ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر پہنچنے ہیں اور راستوں میں جو ہے وہ ٹریفک کافی زیادہ دباو بڑھ چکا ہے ہماری سی ٹیو لاہور سے بات ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور کے انٹرس اور ایکزٹ دونوں پوائنٹس پر جو ہے وہ رش کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے کافلوں کے یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پنڈال میں جو کرسیاں لگائی گئی ہیں وہ تقریباً دس ہزار کے قریب جو کرسیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں ہر کرسی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا لگایا گیا ہے سٹیج بنایا گیا ہے سٹیج میں نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جھنڈے لگائے گئے ہیں بلکہ ساتھ ہی فلسطین کے بھی دو جھنڈے لگائے گئے ہیں دو جھنڈے جو ہے وہ ساتھ کشمیر کے لگائے گئے ہیں یہ تمام تیاریاں جو ہے وہ سٹیج کی بھی کمپلیٹ ہے ساؤنڈ سسٹم بھی بار بار چیک کر رہے ہیں اور وہ بھی تمام چیزیں اوکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائٹنگ کا بھی بھرکور انتظام کیا جا رہا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ساری تیاریاں جو ہے وہ تقریباً پانچ بجے تک جو ہے وہ یہ سارا جلسہ ہے وہ بقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا قومی جو رقص ہے وہ کیا جاتا ہے جس میں بنگڑا وغیرہ پہلے بھی بھی ڈالا گیا اور کچھ سے پہلے بھی جو ہے وہ جب جلسہ شروع ہونا ہے اس سے پہلے بھی ہوگا یہ سارا تلسلہ اس کے بعد ابھی صورتحال یہ ہوگی کہ اس کے بعد بہت صدر امید اور کی تازہ ترین صورتحال سے آگا کرتے وہ میریار پاکستان میں موجود تھے بہت شکریہ